جس کے بعد ہماری ایک اور سی ای سی میٹنگ ہوگی جی اور اس میں ہمارا پھر ان کے جواب پر متین جو بھی لاعمل بنے گا تو لاہور میں سی ای سی ہوگی وہ تو دیکھ لیں گے وہ بات کی بات ہے آئینو آپ لوگوں نے سوال کرنے ہیں کہ جی اس میں سینسس کا بھی مسئلہ ہے اور دوہزار سترہ کا سینسس ہو یا یہاں کا ابھی ڈیجٹل سینسس ہو جو ہمارے لیے ایک متنازہ سینسس رہا ہے اس پر میری گزارش ہوگی سابق سی ایم سن مرادلی شاہ سے کیونکہ وہ سی سی آئی میٹنگ کے ممبر ہیں اور اس پچھلی میٹنگ میں موجود بھی تھے کہ جو ہمارے کال آف فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے نہ تب تھا نہ آج ہے وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھئے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے وہ نہیں ہونا ہے تو پھر یہ نئے ڈیلیمٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے لکھیں ایسا ہی نہ ہے اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے موقف دیگر فورمز پہ تو اس حوالے سے بھی بلکل کلیارٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پر تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا اور یہ بات بار بار کہی گئی انہیں اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی ای سی میں اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی بغیر کسی چینج کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے ہر میمبر کی اور سینئر میمبر نے اپنا اپنے رائے دی کہ ہم اس میں کوئی اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے نہ کوئی وجہ ہنتی ہے اور اس میں دیکھئے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی موٹی باتیں جو زیر بحث رہیں جو زیر گفتگو رہیں وہ سلاب کی حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے چودری منظور جو ہمارے پنجاب کے عودے دار بھی رہ چکے ہیں وہ بھی اس میں وہاں میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے اور عوام کے ساتھ بھی کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہچانی ہے اور جس طرح سندھ میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جی لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی یعنی کہ کوئی مس چیلنج ہے کوئی سانیہ آئے اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے یعنی کارکدری بہتر ہو اور تھوڑا مطلب زمین میں وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں جو سخت مظلوم ہیں سلاب زدہ ہیں ان تک منتقل ہو اب ان کی لینڈ کی ملکیت تو زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے تو یہ ایک تاریخی عمل ہے تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفیض ہو سکتے ہیں پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے بلکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے لیکن موڈل یہی ہونا چاہیے اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بلکل کریں اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیز دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس سیلیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے اور دیکھیں ایک اور بات ہے پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہر مظلوم ہر طبقے ہر مسلک ہر مذہب کی جگہ ہے چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑا والا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں لیکن وفا کی ہائی لیبل وفود گئے میں خود گئی تھی میرے دونوں اطراف پہ جو آفیس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ویجن ہے شہید الفقہ علی بھٹو اور اس کا ویجن پوس کی بنیاد پر ہے جو قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا کہ یہاں سب کی حالیت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہے ہیں اگین اس میں اسلامباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو جو ہوا ہے ان کے لیے چاہے پارلمان ہو یا پارلمان کے باہر ہو چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو سب سے سوے اول میں پیپلز پارٹی رہیے چاہے جو بھی ہو انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور وہ کیا گیا ہے نہیں سوال آپ کے بہت ہیں اور میں نے بہت ستھی طور پر بات کی ہے اس میں میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں اگر سوال کر لیں جی ٹھیک ہے ایک سینس ایک منج کریں ایک ایک فائنل پوائنٹ جی ہے انٹیرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ایک کسی نے کہا کہ چیر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے ٹھیک ہے جی ایسا نہ ہو اور جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لاسکے آئینی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی یہ ثواب دید نہیں ہوتی with great respect with due respect یہ ثواب دید نہیں ہوتی کسی کیر ٹیکر کی تو ہم اس میں کافی وزار تھے کمیٹی سب کے سامنے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے پانچ ممبران کی کمیٹی بنی ہے سپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں تو جو بھی ہیں جو بھی بزرائی doesn't matter issue یہ ہے کہ یہ ان کا mandate نہیں ہوتا آئین کے مطابق جو تھوڑے بہت changes آئے وہ تاکہ یہ تین مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی policy کے حوالے سے وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل اہدارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں تو یہ بھی بات ہوئی among many other things اجلاس ابھی بھی جاری ہے آپ لوگ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ پارٹی اب نہیں رہی جو بیندیر صاحبہ کے دور میں تھی بھٹو صاحب کے دور میں تھی یہ لئے واضح وقت پرتی تھی ہر شوبر اب یہ واضح ہے کہ نوے دن میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں یہی اثار بتایا جا رہے ہیں اور وہ قوت ایک اونسی ہیں ان کا دعام لینے سے آپ کی اپنے دردتے ہیں انتخابات نہیں کرانی چاہتے ہیں ان کو دعام لینے اور انتخابات روے دن میں انتخابات نہیں ہونے جا رہا ہے آپ کی جارہانہ جارہانہ سوال اور تقریر سے میں نہیں آپ کو اسی طرح جواب دوں گی سا نہیں دات سیدھی بات ہی ہم کریں بات سمپل سی ہے جی الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہوتے ہم واحد جماعت ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں ہونے جس نے کوئی موقف تبدیل نہیں کیا جس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے ابھی سارے لیڈرشپ ہماری یہاں بیٹھئے جس ایشو پہ بھی ہم نے